کیا حال ہے بلی نے رستہ کٹ لیا تو اسے کروس نہیں کرنا ہے لیکن کیوں ایک کمال کی چیز بتاتا ہوں ایک نارمل سے پریوار کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم بچپن سے مانتے آ رہے ہیں لیکن کیوں وہ کسی کو بھی نہیں بتا تمہیں نے ابھی کے ابھی ایک کام کرو اپنی ممی کے پاس جاؤ اور ان کو پوچھو کہ ممی خالی کےچی چلانی سے لڑے ہی ہوتی ہے ایسا آپ کو کس نے کہا یا پھر وہ چھوڑا اپنے پاپا سے جا کے ایک بار پوچھو کہ پاپا اُلٹی چپل رکھنے سے اپشگن ہوتا ہے ایسا آپ کو کس نے کہا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا سات ایسے پرسید اند وشواف جنہیں ہم انگریزی میں پاپیلر میٹس بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کے باڑکنے ایسا لگ گئے ہے کہ انکونیٹو موڈ آن کرنے کے بعد تمہاری ہسٹری کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی ادھر میرا اچھا بچہ ایسا ہے جسے انکونیٹو موڈ کا مطلب نہیں پتا تو اسے میں بتا دوں کہ انکونیٹو موڈ آن کرنے کے بعد تم چاہے انٹرنیٹ پر کچھ بھی سرچ کرو تمہاری ہسٹری کبھی سیو نہیں ہوتی ایسا سب کو لگتا ہے لیکن افسوس یہ سچ نہیں ہے ہاں مطلب انکونیٹو موڈ آن کرنے کے بعد اگر تم کچھ بھی سرچ کرتے ہو یا دیکھتے ہو اور اگر کمپیٹر سائنس وڑا بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ کمپیٹر میں ایک فوٹپرنٹ نام کی چیز ہوتی ہے جس سے مطلب تم کچھ بھی چلا رہے ہو جو بھی تم دیکھ رہے ہو وہ ساری چیزیں ایک جگہ پر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اگر تمہیں یہ چیز جان کے اتتو سا بھی شوق لگا ہے تو تمہیں میں بتا دوں کہ آگے جو میں چیزیں بتانے والا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ تگڑی ہونے والی ہے اور نمبر سیون وڑا بہت مجھے دار ہے اگر وہ تم مس کر دیتے ہو تو یہ پوری ویڈیو دیکھنے کا تمہارا کوئی سینس ہی نہیں بڑھتا نیکس دیکھو آج کلنا مارکٹ میں بہت زیادہ تگڑے تگڑے فون آ رہے ہیں پچاس میگا پکسل سو میگا پکسل اور ابھی یہ لیٹے سیمسنگ ایس ٹوئنٹی فور دو سو میگا پکسل تو بارکوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ جتنے زیادہ میگا پکسل فون میں ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کا کیمرہ اچھا ہوتا ہے ایک حساب سے صحیح بھی ہے لیکن یہ جھوٹ ہے اب دیکھو تھوڑا میں تمہیں سمجھاتا ہوں practically سوچو ایپل کا جو 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اتی اچھی فوٹو آج کل کے 120 میگا پکسل والے فون نہیں کیچ پاتے کچھ بڑیا بتا رہا ہوں دیکھو بات ہے نا میگا پکسل کی نہیں ہے آج کل یہ جو ساری کمپنیاں ہیں یہ اپنے حساب سے میگا پکسل کی الگ الگ ویلیو بنانے لگی ہے کئی ساری کمپنیاں آج کل ایسی ہو گئی جو کہ 20-20,000 میں 108 میگا پکسل کے کیمرے والے فون بنا کے دے دے رہی ہے اسی وجہ سے نا آج کل یہ میگا پکسل کی ویلیو کا کوئی سنس ہی نہیں رہا ہے تو ان ویلیوز پہ بھروسہ مت کرو کیمرہ خود چیک کرو اور پھر ہی فون لیا کرو اب یہ تھرڑ والا جو ہے یہ تمہیں اپنے ممی پاپا کو سب سے پہلے بتانا چاہیے میرے ممی پاپا بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سنو دیان سے تمہارا پتا نہیں میرے ممی پاپا کو ایسا لگتا ہے کہ رات بار فون چارج میں لگانے سے فون خراب ہو جاتا ہے اور اس چیز کے لیے لٹریلی مجھے روز دارٹ پڑتی ہے اب انہیں کون سمجھائے کی زمانہ بدل چکا ہے ہاں فون کی بیٹری کے ساتھ ایسا ہوتا تھا پر آج سے دس سال پہلے اس سمجھ جو بیٹری ہوتی تھی وہ جھرا سا لوڈ آنے پر بھی گرم ہو جاتی اور کئی بار پھٹ بھی جاتی لیکن بچھلے دس سال میں فون کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ تمہیں بھی بتا آج کی ٹائم پر جو فون کے اندر بیٹریہ جاتی یہ ان کو دنبلی ہفتے بھر تک چارج میں ڈال کے رکھو ان کو کچھ نہیں ہونے والا اور چارجنگ سے ریلیٹیڈی میرے کو یاد آیا کہ بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فون سوچ آف کر دینے سے فون جلدی چارج ہوتا ہے یار اب تو میں بھی بول بول کے تھک گیا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے یار میرے خود کے پاپا ایسے ہی فون چارج کرتے ہیں اب دیکھو جب تم فون کو سوچ آف کر کے چارج پر لگاتے ہو نا تب تمہارے جو کال اور میسیج پر آنے والی جو بیٹری یوز ہوتی ہے وہ بچتی ہے باقی چارجنگ کا فون کو سوچ آف کر دینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر مال لو تم نے سوچ آف کر کے فون چارج بھی کر دیا تو جب تم فون کھول ہوگے تب اتتے ٹائم کی جو بچے ہوئے دھڑا دھڑ میسیج آئیں گے اس میں جو بیٹری یوز ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی نیکسٹ والا جو ہے وہ مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلا ہے اور میرے کو بھی جب پتا چلانا تب مجاک سٹ کے میں بھی شوق ہو گیا تھا کچھ سمیں پہلے ہیں میں موبائل کے نیٹ سے فون چلا رہا تھا باقی نیٹ چل نہیں رہا تھا مطلب نیٹورک فل آ رہا تھا لیکن پتا نہیں کیوں نیٹ نہیں چل رہا تھا تب میرا بہت دماغ خراب ہو اور پھر میں ایسے انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگا تب مجھے پتا چلا کہ وہ جو نیٹورک والے باندھنے ہوتے فون کی اوپر جو نیٹورک کا سٹیٹس بتاتے ہیں کہ وہ چار پانچ ڈنڈیا بانی بھی ہوتی ہے ان کا نیٹ کی سپیڈ سے کوئی لینا دی رہا ہی نہیں ہے بھئی مجھے جب یہ چیز بتا چلی نا تو میں نا وہ کیا کہتے ہیں آسچر یا چکت ہو گیا مطلب ہدھر بلیو ہی نہیں ہو رہا ہے یار مجھے یہ شوکنگ لگ رہا تھا لیکن اگلا والا جو ہے وہ میں گیرنٹی دیتا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں بتا ہوگا اور اس کی بات والا اور بھی مجھے دار ہے لیکن پہلے یہ سنو میں نا جب میری ممی کا فون یوز لیتا ہوں نا تب وہ اس میں وہ بٹن نہیں ہوتا دیکھو ایسے فون پکڑا ہے میں نے یہ جو لیفٹ والا بٹن نہیں ہوتا لیفٹ سائیڈ میں جس سے ملتب کسی کسی کے وہ جیسٹر بھی ہوتا ہوگا جس سے ملتب کوئی بھی اپ کھولتے ہیں ایسے ایسے کر کے ہٹاتے وہ بٹن نہیں ہوتا تو یہاں پڑنا میری ممی کے ہفتے ہفتے بھر کے اپس کھلے پڑے رہتے تھے بھرا پڑا رہتا تھا بلکل بھئی تمہیں پتا نہیں چلتا باقی ویڈیو بناتے وقت یہ درد بہت ہوتا ہے تو میں نا اس کو ہٹانے بیٹھ جاتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس سے فون کی سپیڈ کم ہو رہی ہے دیکھو تمہارے فون کو ایسے تھوڑے بہت ہلکے بہت ایپ سٹانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا بلکہ جب تم اسے ہٹانے بیٹھتے ہو تب اسے بار بار لوڈ ہونے میں زیادہ اینرزی یوز کرنی پڑتی ہے اب اگلا والا جو ہے یہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ فیمس ہے ملدب اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو بن رکھی ہے کیا آلو سے فون چارج ہوتا ہے ہاں ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ تم اسے سب ہی لوگ جانتے ہو کہ آلو سے فون چارج نہیں ہوتا یہ صرف ایک میت ہے لیکن تمہیں ایک گلت لگتا ہے آلو فون کو چارج کر سکتا ہے اب تم بولو گے کہ دیکھ بھائی ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہے کہ اس کے اندر آلو کے اندر چارجر ڈالتا ہے لیکن فون چارج نہیں ہوتا ہے یہ سچ ہے لیکن پوری طرح سے نہیں ایک آلو کے اندر الیکٹریسٹی ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے جو کہ ایک فون کو چارج نہیں کر سکتی لیکن اگر صرف اس ایک آلو کی جگہ میں نے بہت سارے آلو کنیک کر دی ہوں تو فون چارج ہو سکتا ہے تو یوٹیوب پہ جتے بھی لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہو نا ان کے بس آلو کم پڑ گے اب دیکھو نا ایک کام کرتے ایک کوڈ ورڈ لکھتے تم نہ کمنٹ میں کیا لکھو گے ڈھوکڑا لکھ دو جس سے نا پتا چل جائے گا کہ کون کون اس ویڈیو کو end تک دیکھ رہا تھا اور یہ میری پہلی ویڈیو تھی تو کمنٹ میں بتانا کیسی لگی میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے سیونارہ